موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حال آپ لوگوں کا امید آپ لوگ سب ٹھیک کا کنگے اور میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج میں منانے جاری ہوں مولی کے پر اٹھے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں پہلے میں اس کے آٹے کا بتاؤں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو فیلنگ بتاؤں گی مولی کے اندر کیا دے لے گا اور اس کے بعد پھر میں دو چٹنیاں بتاؤں گی ایک املی کی میٹھی چٹنیاں اور دوسری ہے ثابت میرچو کی چٹنی ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے ہیں پہلے میں آپ کو آٹے کی طرف بتاتی ہوں آٹے میں ہمیں چاہیے دو کب ہم میدہ لیں گے اور ایک کب ہم چکی کا آٹا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس فائن آٹا ہے تو آپ پھر مہدے اور نیدہ لیں گا آپ سے فائن آٹا لے لیجیگا اور اگر آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو پھر آپ اس کو سکپ کر دیجیگا صرف چکی کا آٹا لیجیگا ٹھیک ہے ابھی میں اس میں دونوں ڈال رہی ہوں دو کب میدا ہے اور ایک کب چکی کا آٹا کیونکہ اسے میدے سے جو ہے جو پراتھے جو ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں اور اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا بات ہے یہ آپ صرف اونلی میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھے بنتے ہیں گوندہ کی اس طرح ہے کہ ان دونوں کو ہم میکس کریں گے اور اس کے اندر ہس بے ضرورت نمک دالیں گے اور نیم گرم پانی سے ہم اس کو گوند لیں گے جیسے ہم نورمل آٹا گوندے ہیں اور میں نے یہ پروسس پہلے کر لیا تاکہ تھوڑا سا ٹائم سیف رہے یہ دیکھیں اور میں نے آٹے کو گون لیے نہ بہت زیادہ سخت ہے اور نہ بہت زیادہ نرم ہے یہ دیکھیں اس طرح کا اپنے آٹا گوندے ہیں پہلے ہم اب اس کی چٹنی بنا لیتے ہیں اور سابوت لال مرچوں کی چٹنی کے لیے ہمیں چاہیے ساسے آٹ میں نے سابوت مرچے لیے لیے لال والی اور ایک ٹیمارٹر لیے تین جویں لسن کے لیے اور تھوڑا سا میں نے ہر دنیا لیے اور حضب ضرورت نمک اور ایک ٹی سپون زیرہ ان سب کو میں جو ہے گلینڈ کر لوں گے پیس لوں گے اچھا پہلے ہم اس کے اندر مرچے دالیں گے سابوت مرچے اس کو میں تھوڑا سا پانی کے اندر ڈپ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جلدی بلینڈ ہو جاتا ہے اور ٹیمارٹر اور یہ جو ہے لسن یہ دالیں گے ہر دنیا نمک اور زیرہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے سابوت مرچوں کی میں نے چٹنی جو ہے بلینڈ کر لیے اور یہ دیکھیں ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چلتے ہیں املی کی میچھی چٹنی کی طرف اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پیالی لیں گے ہم پودینہ اور ایک پیالی لیں گے ہم ہر دنیا اور ہاپ پیالی لیں گے یہ املی کا پرد اور اس کو میں نے بھگو دیا تو اور اس کی گھٹلیاں ساری نکال دی تھی اور دو عدد ہری مرچے لیں گے اور یہ 3 ٹی بل سپون میں نے چینی لیا اور ہزبے ضرورت نمک لیا ٹھیک ہے چینی آپ اگر آپ نے زیادہ کرنی ہے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں اور اب ایک جار لیں گے اور اس کے اندر میں ہی دالوں گی ہر دنیا اور پودینہ اور پودینہ بلیک ہو جاتا ہے جب تھوڑا سا دے تک بھا رہا ہے تو اور شوگر اور ایملی اور یہ تھوڑی سے کھٹی میچی چٹنی بنتی ہے پھراٹھوں کے ساتھ بہت اچھے لگتی ہے اور نمک تھوڑا سا اور یہ ہری مرچ ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھی طرح بلینڈ کروں گی یہ دیکھیں ہماری جو ایملی کی چٹنی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے سابر میچوں کی چٹنی ہے ٹھیک ہے اب مولی کی طرف چلتے ہیں میں نے جو لیا ہے ایک کلو مولی لیا اور اس کو کش کر لیا تھا اور اس کو مل مل کے کپڑے میں ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح نچوڑ دیا تھا تاکہ پانی جو ہے اس کا نکل جائے کیونکہ مولی کے اندر پانی بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے تھوڑا سا لیں اور ہاتھ میں لیں اس طرح اور اچھی طرح دبا دیں تو اس طرح بھی آپ پانی جو ہے اس کا نکال سکتے ہیں میں نے یہ پروسس پہلے کر لیا تو اس وجہ سے میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو مولی کے ساتھ جو ہے مولی کے پتے بھی ملے تو آپ وہ بھی ڈال دیں کیونکہ یہاں پر مولی کے پتے نہیں ملتے خالی مولی ملتی ہے تو تھوڑے تھوڑے پتے مل لے تھے تو میں نے وہ ڈال دیا تھے اندر داننے کے لئے ہم نے لینا ہے ایک پیالی ہردھنیا اور پودینہ دونوں کو مکس کر کے میں نے یہ کار کے رکھ لیا اور ایک ادھا پیال اس کو میں نے چوب کر لیا اور یہ جو ہے سابو دھنیا اور زیرہ میں نے اس کو پہلے بھون لیا تھا توے پہ روشٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو کوٹ لیا تھا اور دردرہ کوٹنا اس کو اور میں ہم لیں گے یہ ایک ٹی با سپون اور ون ٹی سپون لیں گے یہ گرم مسالہ اور ون ٹی با سپون لیں گے سابو یہ کٹی بھی لال مرچ اور ہس بے ضرورت نمک اس کے اندھا لیں گے نمک اور جب آپ بنائیں اس کو مولی کے پراتھے کو اور تب ہی آپ اس کے اندر نمک ڈالیں اگر آپ بہت پہلے آپ نے نمک ڈال کے رکھ دیں تو پھر یہ جو ہے مولی جو ہے پانی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے پھر وہ جو ہے آپ سے پراتھے پھٹے پھٹے بنیں گے اور یہ گرم مسالہ سابو دھنیا اور زیرہ یہ مرچے کوٹی بھی حدنیا اور پودینہ اور اگر آپ کو سپیسی زیادہ چاہیے اور تو اس کے اندھا ب ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پیاز کیکہ اب ہم اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اور اس کے بعد ہم پیڑے بنائیں گے اور اس کی فیلنگ کریں گے میں نے اس کے چھوڑوٹے پیڑے بنا لیا اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی خوشکی لگائیں گے اور ایک پیڑا لیں گے اور اس کو اچھی طرح تھوڑا چھوٹا سا بیل لیں گے اور تھوڑی سی خوشکی آپ نیچے لگا لیجے گا تاکہ وہ سٹیکی نہ ہو ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح میں دوسرا بیلوں گے اس کے بعد کھاتے ہوں میں نے اس کو دونوں کو بیل لیا اور اب ہم اس کے اوپر فیلن کریں گے جو ہم نے بنایا تھا مولی کا ہم ہر طرف ہم پھلا دیں گے اس کو ہم ہر طرف ہم پھلا دیں گے آپ کی مرضی ہے آپ فیلنگ اس کی زیادہ کر لیں کم کر لیں وہ آپ کے اوپر ہے اس کی فیلنگ کر لیا اب اس کے اوپر ہم یہ دال دیں گے دوسری رپ پیس اور اس کو سائڈوں کو اچھی طرح ہم پریس کر دیں گے تاکہ کھلے جو ہماری فیلنگ ہے وہ باہر نہ نکلے ٹھیک ہے تھوڑا سی خوشکی لیں گے اس کے پر دالیں گے اور اس کی سائڈ چینج کریں گے اسوائی کو دالیں گے اور ہاتھوں سے ہم اسکو تھوڑا سا پریس کر دیں گے تھکے یہ جو ہے مہارا ہمارا پراٹھا رائے ہو گیا اب ہم اس کو τواہ کرم کر لیا میرے تھوڑا سا تواہ کرم کر لیا اور اب ہم ان کے اوپر مولی کا پرطھا دائے لیں گے اور جب یہ تھوڑا سہ نیچے چکھ کر دیں گے تو پھر ہم اس کی نیچے اوائل پر دائے لیں گے ہم تھوڑا سا نیچے سے اوائل ہلکا سا ڈالیں گے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بسم اللہ رحمل الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلار آیا اور ہم اس کے نیچے بھی آئل ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے آئل یوز کر رہے ہیں اب ہم اس کی دوسری سائٹ چینج کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلار آیا اور یہ ہمارا جو ہے پراتھا ریڈی ہو گیا اب جو ہے میں باقی بھی پراتھے کر لوں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈیش آر کر کے دکھاتی ہوں یہ ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے رائتہ بنایا تھا رائتہ ایک اندر میں نے دھائی ڈالی تھی یہ کھیلہ اور پیاز نمک اور یہ پیسا وزیرہ اور یہ دال کے سب کو مکس کر کے یہ ہمارا رائتہ ریڈی ہو گیا اور یہ جو میں نے آپ کو چٹنی وزائی بتائی تھی اور یہ ثابت برچو کی یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور یہ جو میں نے چھوٹا سا فلابر بنایا ہے اس کا کھیلے کا اور اس کے اوپر میں نشان کا جو ہے اچار دال ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ مزے دار بنتے ہیں اور میری میری ٹیم کی طرف سے اللہ حافیز